اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم صدف اللہ اللہ علیہ وسلم مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوان میں نمازی بن نہ سکا حضرات سامعین اور مکرم و مکرم استاد اور عزیز ذاتیوں آج میں اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے شاعر مشرق علم اقبال کے ایک مصرح کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں رہ گئی رسم حضا روح بلالی نہ رہی سامعین آج کے اس تقریر کا عنوان اسر حاضر کا سب سے بڑا علمیہ ہے جس میں شاعر مشرق نے منافقت کے پرتے چاٹھ کیے ہیں ریلکاری اور مذہبی دعملی کے بدترین جذبے کو ملت اسلامیہ پر واشغاق کیا ہیں اور انہوں نے بتایا ہیں کہ ہم لفظوں کے گازی تو ہیں مگر حقائق سے آنکھیں چُراتے ہیں ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جسرہ میں روایات کو پسی نہ آ جائے ہماری باتیں دلہ کو تو نباتی ہیں مگر ہمارا عمل انسانیت کو شرمہ تک حضرات مسجد و محراب اسلامی عظمت کے امین ہوتے ہیں ممبروں کی تقریروں سے ایمان کی خوشبو آتی ہیں لیکن آج اسی مسجد و محراب اور ممبروں سے بوئے عصداللہ ہی نہیں بلکہ مسلحت کی ریاکاری کے وقتی میں ہم خطابت کے عصیر تو بن گئے اور لفظہ کے اس باز کری میں بھول گئے کہ ہم قرآن حدیث کے وارد ہیں ہم نے پراموش کر دیا کہ ہم دین محمدی کے تقدس کے آئیندار ہیں ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلام کے قوت عمل سے آنکھیں چُراتے ہیں اور آج ہم اس بطرین حالت سے دوچار ہیں کہ جس پر وقت کا مورد مردیا لہنا ہی پسند کرتا ہے اور یہی صدا دردناک وقت کے مغنی کے لبوں سے اُگرتی ہیں کہ رہ گئی رسمِ عدا روحِ بلالی نہ رہی کہ رہ گئی رسمِ عدا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقیمِ غزاری نہ رہی مسجدِ مردیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے مسجدِ مردیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ غرصہِ حجازی نہ رہے حضرات اگر آج ہم چشمِ بصیرت سے چند رموں کے لیے کام لیتے ہیں تو یہی بیسائی دیتا ہے کہ مساجد میں عدا کی شرنم ریزی کا مقابلہ ہے اگر ان میں بلال جیسا عاشقِ رسول نہیں جن کے آواز میں ترنم سو کم تھا مگر ان ترسو سے دروں گروہ کی کائنات کو زیر سبر کرتے تھا آج کے خطبہ اور مقررین اسلام کے حضرت کے موطی تو بگھیگتے ہیں مگر ان موطیوں میں سرمار فالسی، ابو ترگباری اور زہیب عمی کے جذبہ ایمانی کے ماؤنی سے چمک بھی باقی نہیں ہے آج اسلام کے نام پر محافظ اور مجال سجانے والوں کی تو بھیڑھیں ہیں مگر ان کے نفسوں میں خلوص ایمان کی عدرہ سے محق بھی باقی نہیں ہے آج اسلام اور عشقِ رسول کے نام پر سر کٹا دینے کا نام تو سب ہی لگاتے ہیں مگر کسی میں سلطان پٹے لکان شہید ٹیپو کا جذبہ ایمان نہیں ہے حضرات آج ہم نے اسلام کے نام پر مسادد نہیں بلکہ دکانی سجالی ہے اور ہم دین موبین کی تجارت کر رہے ہیں جس نے چند ہی سالہ میں عرق کے بددعاں کو پیسر اور پیسرہ کے مقدر کا وارد بنا دیا تھا ہمارے پاس لفظوں کی جاگیت تو ہے ایمان کی تنویر نہیں ہم خدا سے شکوہ تو بہت کرتے ہیں مگر ہم نے حساب عمل کے لیے ایک لمحے کو بھی تیار لیے حضرات اس بے بسی اور رنگ جانتوں ہمیں رسمِ آدھا کیا کرے گی رسمِ آدھا تو کسی بلال کے لیے تڑپ رہی ہے جو رکھ کے میدان میں برد و جسم گرم ریت پر خوڑے کھا کر آہد آہد پکھارتا تھا ہمارے پاس اللہ ہمارے پاس قرآن جیسے مقدس کتاب تو ہے مگر ہم نے اس یقین کے علماری میں مقید کر دیا ہے دین موبین ایک سب سے بڑا انقلابی بیابام ہے جس کو ہم نے فرقہ واریت کے بھینٹ چڑھا دیا ہے جس کو ہم نے فرقہ واریت کے بھینٹ چڑھا دیا ہے ہماری بیوسی اور بیامیتی کا اس سے بڑا عالم کیا ہوگا کہ ہمیشہ رسول کے نام پر ارج پڑھتے ہیں روح بیالے کی طرف تو کسی کارے گورے امیر و گریم سربراہ وقت اور ادناسی انسانیت کو ایک ہی مقام پر جمع کر دی پر آواز کیا بھی وہ احیاء اسلام کی پکار تھی جو مسلحتوں اور سیاسی بازگری میں کھو گئے میں انہی قریمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اس شہر کے ساتھ جگہ لیتا ہوں کہ وضا میں تم ہو کے نصارابا تمدن میں حنوز وضا میں تم ہو کے نصارابا تمدن میں حنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افکاں بھی ہو تم سبی کچھ ہو اتاوتا مسلمانی وما علینا اللہ اللہ شکریہ شکریہ